درستف اس طرف صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکہتو آپ تمام ازرات یہ بار ذہت میں ہرگی سے نہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی تطقیق یا نارت پڑھنی پر آیا ہوں بلکہ آپ سوازِ عاظم عزیزم اللہ وچمعات عاظم الشام رسگا مسرح اعال حضرت الشاہ امام عحمد رسل خان علیہ رحمت ورزوان سواز کا سچا ترجمان دار لوگ غریب نواز خانبور عمر حضر نمی مختصر صحیح ہے تشریف رکھے ہیں ہم سب کی مسترداد شہادت مندی فروز بخی ہیں کہ آپ تمام ازار اپنی ماتھوں کی نگاہ سے ارموقدر علماء ایسیت و جوائعات کی زیادت کر رہے ہیں اور ان کی فرمی سے برکار انوارت دہلیہ نوازی شاہدوں کے نایاز سے مستفیز و مستنیب ہو رہے ہیں میں ایک ضروری اعلام آپ تمام ازار کے سامنے کرنے کے لئے حاضر آیا کہ یہ دارالونگری نواز رمضانت و ممارک کے بعد دس شوارب و اکرم اس کا اشتتاہ ہوا تھا یہ طلبہ آپ کے محنتوں کاوشوں سے یہاں حاضر ہوئے اور جن طلبہ نے اپنی محنت جدو لغت سے تعلیم حاصل کی ہے اور جس جس درجہ میں عورت پوزیشن حاصل کی ہے محچاتا حکم کی حرصہ افضائی ہو جائے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہمارے جماعت کے مقدر اللہ اکرام کے ہاتھوں سے ان کو اعام بھی جائے تاکہ وہ بچے اور سادہ مزید محنت مشکت کر کے علم دید مصطفیٰت حاصل کریں اور دور پر آسکر مسجد اسلام اور مسجد کے آجہ حاصل کی نشوشات کر سکیں ہماری فریس کی جائے اندر اور جامعہ کے اندر کئی جماعتیں پھر بار جاری بساری ہیں لگن کچھ ملسہ کے ناگفتہ بھی حالات اور کچھ بچوں کی کمی اور کمسوری کی بیارت پر چند جماعت کے بچے حاصل ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ درجہ سانسہ میں اوپر پوزیسن حاصل کرنے والے عزیزم طالب محمد نظر آلم صاحب ہے مرمز مزارش شکتوں کو اس کیسے پریب آئے ہیں اور ہماری جماعت کے مختدر علیم الدین پیرے طریقہ رہبر راہ شریعت فخور سادار حضرت اللہ و مولانا سید نفیس الرحمن صاحب اللہ خانقہ سجادہ نشیر خانقہ آلیہ قادریہ رزویہ مدنور دیوریہ مدنور دیوریہ مدنور علیہ مدنور علیہ کے دست مبارسے جال حق کتاب کی مطور انعام ان کو دیا جا رہا ہے یہ پہلے محمد نظر آلم وہ اس دیوریہ پڑھائے اور پیرے طریقہ سے جال حق کتاب انعام حاصل کریں اور جل کے اولہ میں اوگر برسی سے حاصل کرنے والے محمد جہانگیر آلم جب رازمی سے مزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے وہ بھی پیرے طریقہ رہبر راہ شریعت کے دست مبارک سے توزور آساد شرح دریقہ آساد اس ناسیس وطیب کی لکھی ہوئی کتاب بطور انعام قبول فرمائے گرنے والے گرنے والے پیر پوزیسر حاصل کرنے والے کرنے والے بچے آلی کنام محمد افتر حساس مزارش کرو تشریف لائے اور ہماری جماعت کے اہم افتری شخصیات آلیف بلدہ مجاہی نوڑا ناشیر بسنے آلہ حساس مفتی سنان حسرت اندامہ اور اولامہ مہدیر فاروطی ارخ پیارے میاں ملسید حالی وردبانی کے دست مبالک سے توزید آساد اکیار ارام حاصل کریں آن آپ ڈر جائے ہمز میں اول حاصل کرنے والے بچہ عزیز محمد سنان سنان دیاری ان سے میں بزارش کرتا ہوں کوئی سٹیز پر آئے اور راز خارے سوشیر مللہ حضرت حضرت محمد انور حسین سدیر رحمت 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 پر رحمت جان حضرت قرآن کے دست مبالک سے قرور شریعت بدل رحمت حاصل کریں درجہ ناظرہ میں اسی گاؤں کے اپنے پروسیسل حاصل کرنے والا بچہ عزیزہ محمد فاروق خام سے میں بزارش کرتا ہوں وہ تشریف سائن اور ہمارے کمار کے مختلع آلی عزید اور اس دلے کے قاضی شہر حق پیرے دریا پر خلیب میں حضرت قاضی شہر بارس حضرت علامہ و غولہ مفتی حیدر علی و حیدی صاحب طبعہ سے انوار شریعت بطولے کام حاصل کریں اللہ ربا حضرت کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ آپ دعا کریں اس مدرسے میں جو بھی دروہ آئیں میرے سے ان کے دین حاصل کریں اور جس جگہ جائیں وہاں دیو رسولیت اور مسئلے کے عالی حاصل کے نمائک آرہا انجام دینے کی پوشش کریں اب میں آپ تمہیں ساتھ کا تحقیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں بالخصوص اس ملزے کے مخلص اور ملیجر نازم اعلا آلی جناب الہاج محمد اشتیاب خام صاحب و آلی جناب محیر قوم بلد الہاج امزار احمد خام صاحب اور آلی جناب شاہ جہان خام صاحب کی طرف سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی موجودی میں ان والمائے قرام کی گل پوشی ہو جائے ان والمائے قرام کا استقبال کرنا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اشارت کماتے ہیں جس نے کسی عالم عدیر کا استقبال کیا درہتی کا دوسری میرا استقبال کیا دوسری اگر میرے سرکار اشارت کماتے ہیں جس نے اس عالم عدیر کو دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا لہٰذا آپ دیکھتے رہیں اور میں اپنے مدرسے کے لائے پر 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 اکستاز آلی جہاں مولانا فیضا مزاہ اکستی سے قلائش کرتا ہوں قرائے اور سب سے پہلے ہماری جواد کے اپنی شخصیت پیرے دریقے رہے دلے شریف مجاملے دورا حضرت اندامہ اور مولانا ملتی پیارے ملیان صاحب کی کوئی مشید وہ نہیں ہے کہ ان کی موجودی میں قاضی شہر دامہ پرکادو پرسیہ کے درست پر پار سمی چاہتا ہے حضرت حافظ و پاری محمد نظام ملتی و رضی سے دانش کرتا ہوں اس جنسے کے صدر اور پورے گانسی اور میں خطیبی علی سنت حلچہ نیپالی سے دانش کرتا ہوں کہ پیرے دیر تل رہے دلے شریف ملتی ہے حضرت اندامہ اور مولانا سیلی نبی سبحانہ صاحب سے پوشی کریں اور ان تمام بول میں اکرام کی پوشی کی جائے بلکل سبحانہ صاحب کو اور حضرت اندامہ مولانا اشانہ حالی صاحب جو ملتی صورت ہے وہ تشریف ہیتے ہیں علماء و مولانا احوال حسین صدیقی کی حضرت مستاز و پورا محمد صادق صدیق صاحب براظر اسلام آپ اپنے ضروری انعامی کرتے ہیں میں آج کے دردان سے اکثر ہونا چاہتا ہوں امام علیہ السلام اشاہ امام محمد رسان خان علیہ الرحمت و رسوان اشاہ خرماتے ہیں وہ سوئلہ نخار کرتے ہیں اے تیرے دین بہار کرتے ہیں جو تیرے دین در سے یار کرتے ہیں در بدر یوں ہی خان کرتے ہیں براظر اسلام سارے کائنات کے اندر سارے اس عالم کے اس فقیر کے نصیق وہی مسلمان ہے اور جو مسئلہ کے آلہ حسین تو نہیں مانتا ہے اور ہمارے تمام علماء اسی بات کی نشو شاک کرتے ہیں اب بڑے ہی عالم و فلوس کے ساتھ پیوی ترین تدر حبر رائے شریعت حضرت علامہ و مولانا پیارے میاں صاحب سجادہ رشید خانتہ آلیہ قادریہ رشیدیہ کی بارگاہ میں مزارش کرتا ہوں کہ آپ رشید دائے مصرح اسلام مصرح کے آلہ حضرت اور دور حقی نگاہ سے جرشن جستار آلیمیت و حرز کا حسین منصر مراحلہ کریں گے مماریمہ ربراہ السلام مماریمہ رشیدیہ مماریمہ رشیدیہ مماریمہ رشیدیہ حضرت لعظید اللہ علیہ بکرکنہ علیہ بحکمتک من شزء اللہ علیہ راکنتک وزکرنی برایسیت یادر جلالی مقبول صلت نور دارانا وقناخل خلقه سیلینا وقمد والیه لأسحاب مجموعی برحیواتی بیتر طور ورحیم الحمد باللہ الحمد باللہ الذي يبنى عن ابناك من نغطی والصلاة والسلام على من قالا نبی وقاضم بين الماء محطی وعلى آلیه الطایبين الطایبين واصحابه وعلماتی بیتر وشهداتی محبتی بیتر وحیم فما دارد فاروز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاكم رسول فقدور وما داركم عنه فلطفون امنت باللہ صدق اللہ عنہ العزیم وصدق صدق النبي الكریم ونغنو على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين ملت اشلامیہ کا حسین مرشن سرچشمی الموعدب جامعیہ وری نماز امام احمد رضا پانفرنس قیمی نور برا اقلاس اپنی تمام تر لانائیوں کے ساتھ اپنی تمام تر لانائیوں کے ساتھ اپنی تمام تر لانائیوں کے ساتھ اس حسین سے ہمیں دیوٹنے والے جملہ احباب ملد ودرہ درانی مہل سندت ممبر نور پہ جنوہ بار جماعت مہل سندت کے مقتدر دابطار قنمہ اقرام قرآکان جامعہ ودیگر اندریبانی ورشن انسانت مہزز سامین و مکرم قادری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جواب دے دیجئے میں آپ کا مہمان ہوں بنا رسی آیا ہوں غازی پور کا علم اولد شعور تحضیر عدد بڑا مشروع ہے یہاں کے لوگ بڑی باسریفہ محصد دانشور سنجھے جاتے ہیں اور حقیق خوصلہ مند ہوتا ہے غازی پور کا اثر یہ ہے کہ یہاں کا ہر پاشی وقت کا قاضی ہوتا ہے اور جواب آپ میں اس انداز میں دیا لگتا ہے کہ آپ ہر سو سے منسل خفا بنے ہیں حالکہ خفا ہونے کی کوئی ضرورت تو نہیں کوئی بجا بھی نہیں آپ کے غازی پور میں یہ بار حادری ہوئی ہے کرچہ اس مدرسے کے اس حسین سنگرے پہلی بار حادری کی سعادت حاصل کرنا ہوں کوئی کرم نوازی ہے نوازش ہے صدرِ بابی پار افتگیرے ملک حضرتِ علامہ مفتی حیدر علی صاحب علا حادی شہرِ غادی پور کا اور افتگیرے ملک صندر ساتھدہ حضرتِ علامہ مفتی ستام حسین صاحب علا جو اس جابعہ کے مہتمین ہیں بلسپل ہیں لائی کو بائی کو استاذ ہیں جفرکش مفلس ہیں ان کی ترم نوازی ہے کہ فقیم مویم الدین حمد باروپی آپ کی دہلی سے محبت پہ حادر ہے جواب آپ نے جس انداز میں دیا ہے میرا دن اندر سے مزمید ہو گیا دوبارہ آپ سے جواب چاہتا ہوں اور سلام کرنے کا شور جنہ میں مچہ لگا ہے پھر در لگتا ہے کہ اگر سلام کروں اور پہلے کی طرح آگے جا کر زخمی ہو جائے تو کیا ہوگا لہذا آپ سے اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے آپ کی سلام کر دیں جواب دیں گے کچھے والے بھی اور یہ ہمارے استاد اساتدہ خطیب شہیر حضرت علامہ قاری نورالحق صاحب اللہ جو ایک برانے قضل ہے ہمارے وقت کے جلگی دادے انہیں خط صورت خطیب ہیں آج بھی ان کا نورانی چہرہ سامنے تمک رہا ہے شائد میں بیٹھے والے جملہ حضرت اور یہ سارے مارتز اگراد ہمارے ممبر پر بیٹھے والے اور اس کرسی پر بیٹھے والے یہ سارے نورانی مہار میں مقدر علماء اکرام کا جملہ اپیر ہے ایسے مہار میں سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ سلام سنت پیش کرنے کی کسارت کر رہا ہو اور دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی سندار میں میرا جواب دیتے ہیں اور اگر بیداری کا معور یہی رہا توجہ آپ کی ممبر پر رہی تو انشاء اللہ نزیز تھوڑے سے وقت میں آپ کا خادم معیم محمد محمد فالوقی تھوڑی سی بات آپ کے مقرور پیش کرے گا اور مقصد ہو جائے گا آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یا سبالوں یا خیار ہو کر دارے ان کے سرور خونے کے رکا نبیوں کے دمام رسول کے بیش سنہی کا الہر شمی کا الہر بدر دل آقائی کون نبی حرم سید سکل ساہی حرم فاتح بدر حرم جت حسن محبوب رب مسئل والمقرب آب رو بی کا الہر موسم انسانیت انس حریب سید مرسل تاخ و یاسین رحمت للعالمین راعت العاشقین محبوب رحم عالمین عرش آہد کے مقین امام نبی مدن کالدار سنکار عبد خرار خبیب کردگار محبوب تروردگار شفیق روز شمار اللہ طبالت وطالہ کی تمام دولتوں والتمام نمتوں کے مسئل اقص مالک مختار لمبے دینے والے گرتوں کو اٹھانے والے دولتوں کو ترانے والے نمبر وقدام وقدر برات سوازنے والے وزن وقال ان کے اجانے سرکار رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و السلام کی بارگاہ ایوی اسپناہ میں جھوم کر آواز بلند دول السلام کا نظرانہ پیش کریں اور سک مل کر پڑھیں اللہ مصطفیٰ سیجیدینہ ونبیجنہ ومولانا محمد مبیجن وماری مسلم سب سے پہلے میں یہ کتیل اور ایک گزارش ہے یہ جو ویڈیو گراپی ہو رہی ہے ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں ماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے ہم نے پہلے ہی صدر اجراز سے معذرت کیا لیکن حضرت نے فرمایا کچھ پانونی پیچیدگی ہے جس کے ایسا دو رہا ہے لہذا جو لوگ جس طرح سے کر رہے یا ویڈیو میں موبائل میں کر رہے ہم لوگ اس کی اقیق اجادت نہیں دیتے شریعت میں وہ نرام ہے گناہ ہے نالائید ہے ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں آپ احتیاط کریں تو اللہ میں آپ کو عجر رزیمتہ فرمائے گا گفتر شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور جی لگا کر باب حضر علم جرور شریعت نظر آم پیش کی اللہ مصدی اللہ سیدینا ونبی جنا ونولانا وحمد قدی من نبی جن امی اوالی بباری پس دن یہ امام قیمت رضا کانفرنس ہے کا حرصہ بلد ہو جاتا ہے اور صاف میں جشن جستار بلدی ہے جہاں آئی ملی کی جستار باندھی جائے گی اور رباس کی سروں پر قادے حجز قرآن لکھا جائے گا وہ وقت قریب آنے بانا ہے کھوڑی دیل کے پاس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے امام علم رضا تیرے طریقہ حضرت علم انور صاحب قبلہ رقمانی ممبر نون پر ہے دیگر بہت سارے وقت علماء صدر عبیقار آپ کے ممبر نون پر ہیں ہمارے ساتھ بنارس کی صدرین سے تین تین علم آئے ہیں آپ کے جلسے کا منظر دیکھ دیں شکر کال بنارس کے حساب سزا میں حضرت علماء صاحب صاحب قبلہ حضرت علماء رفیق صاحب قبلہ اور چمل ستان حمیدی کے نوش رکھ تفول حضرت مولانا تابیش فاروقی یہ سارے میرے ساتھ ایک قافلہ ہے ایک نور علی ماہول ہے آپ بھی بیداری کا ماہول بنائیے اور امام احمد رضا کانفرنس میں امام محمد رضا کا پیغام لے کر جائی سب لوگ بول دیں یہ صبح اگر آپ کو بارے خاطر نہ ہو تو یہ جو درمیان دوستیاں خالی ہیں ذرا زہمت فرمان لیجی تاکہ پروگرام خوبصورت ہو جائے ذرا سا زہمت فرمان لیجی آپ محمد محمد کی آباد پر کہنا بھی آپ کے اخلاق وعدات میں شامل ہے اگے آجائیے فرمان اچھا بنانے کی بہت تیٹر پروگرام ختم ہوگا حاضر شہر بنارس کی آمد آمد ہونے والی ہے ان کی آمد ہوگی وہ دیکھیں گے تو دل ان کا بات پاند ہو جائے گا بنارس کی عظیم شخصیت آپ نے بدو بنارس خلیق مفتی آدم شہر طریقت حضرت اللہ مفتی بلام یاسین صاحب اللہ آپ کے بدو نور میں جنب آر ہونے والے ہیں بہت جائیے بہت جائیے مہار کو اچھا بنا لگیے دیداری کا مہار بنا لگیے اور اسی صورت مہار میں ایک مطبع اور حضیح درود السلام آپ لو سننے کے مڑ میں تو جی لگا کر بیٹھئے یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ خزانہ تیرا بول دیجئے جتنا بھولیں گے میں کیوں میں لپا ہوگا میں محمد احمد پا رکھ کی کھوٹ تاریخ نہیں ہوگی اللہ کی پاکی بورتے رہیں گے بروردگان آپ کے آمان میں آپ کے دفتری آمان میں نیکیا بکھ رہی یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں کوہ خزانہ تیرا روز پٹنے سے بھی خٹتا نہیں بارا تیرا ہاں خیرائے ہوئے ملے صدقہ تیرا گوہ کیا چوٹے کرم شہی بتا تیرا نمی سنتا ہی نہیں مانگ بارا تیرا یہ امام احمد رضا مددید آدم سرکار آلہ حضرت درگاہ رحمت فیرز بخش بشیر پر بشارت امام احمد رضا عاشق مصطفیٰ جنہا کہتی ہے جنہے نبی کا وہ گدہ جنہ کی زندگی کا مشکلہ نات مصطفیٰ لمحہ لمحہ نبی کی یاد میں اپنے زندگی کے لمحات کو بدھا بہت امام احمد رضا نبی کی برگاہ کو منسرائی کر رہے ہیں رس کرتے ہیں وہاں کا جودر کرم ہے شہ برقہ تیرا نہیں سلطہ ہی نہیں مان 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 مصطفیٰ تیرا مصطفیٰ تیرا مصطفیٰ تیرا 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 آسکتی ہے تیسے جو کچھ منا مل رہے قیامت تک مل رہے گا اے سنی چند مسلمانو فاخر سے کہنا وہ ہمارے نبی کی بیلیز کا صدقہ ہے نبی کی بھرگاہ کا پکڑال ہے جو ہم کھا رہے ہیں جس خدالے میں کبھی کمی نہیں آئی دنیا میں بڑے بڑے تاجداروں کے خدالوں کا جائدہ لیا گیا سرابیم کے خدالوں کو دیکھا گیا بڑے بڑے مالداروں کے خدالوں کو دیکھا گیا ہر کے خدالے میں کبھی قروج ہوتا ہے کبھی دوال کبھی ترکتی ہوتی ہے کبھی ترہ زمین کبھی زیادتی ہوتی ہے کبھی 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 قلت ہوتی ہے کبھی ماشاءاللہ یہاں علم حُلر کے حق باشور لو بیٹھے شیر و عدب سے ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں علم حُلر کے مہرین بیٹھے ہیں جرمیہ قریب نواز کے ساتھ دا بیٹھے ہیں مدر سم مسئل علم کے ساتھ دا بیٹھے ہیں فرمج جوان سے آئے ہوئے علماء دین شوال دین مدین بیٹھے ان کے روڑوں تظمیر کا بند دیش کرنے کو جی چاہتا ہے اب سنیں گے نا مڑ میں جی لگ رہا ہے اگر جی نہ لگ تو پہلے ہی بتا دی گا میں اپنی بات سمیتھ میں جنال میں گا یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ خدانہ دی روز پت میں سمی گھٹا نہیں بار دی را ہاں پھلائے ہمیں ملے صدقہ دی را وہاں کیا جو لوگ کرم ہے شہ بت ہاں دی را نہیں سنتا ہی نہیں مانگ میں والا دی را تو یا رسول اللہ تجھ مالک کہے مولا کہے آقا جانے یا رسول اللہ تجھ مالک کہے مولا کہے آقا جانے بہمت حق تجھے محمد والا جانے پر زمین والے کم عقل تجھے کیا جانے پر شمال تری شعبت تا بھر کیا جانے بھوش لگا آرش بے رتا دے پھرے را دی عاشق مصطفیٰ ہے امام محمد ردہ سے پیار کرنے پا میں یاد رکھنا جس کے حقوں میں امام محمد ردہ کا دام ہے جو مسرق آلہ حضرت کے جھنے کے نیچے زندگی کا نمہ پتاتا ہے وہی اللہ کی بار کا پسند دی ہے وہی مصطفیٰ کی بار کا نارے تکبیر نارے رسالت مسلق عالی حضرت مسلق عالی حضرت جشنے بستار عالمیت جشنے بستار مندی نارے تکبیر نارے رسالت نے کہا تھا فرش والے تیری شوطت کا عدو کہ جانے خس رکھا عرش میں اڑتا ہے دھرے رہ دیرہ مجھ سن کر چہرے مگاڑ دیا اور جناب چہرے پر شکر پیشانی پر شکر نہ گئی کہ اتنی مرود ہونے لگا یعنی لگے امام احمد رضا کا مسرہ پریش شیر خیالی نہیں ہوتا تذکر کی بنیاد نہیں ہوتا بلند خیالی کی بنیاد پر سے نہیں ہوتا امام احمد رضا جو کچھ کہتے ہے سویچ سمجھ کر کہتے ہے امام احمد رضا کی نا دیا شاہیلی کا کمال ہے امام احمد رضا کی نا کا ہر مسرہ قرآن کی کسی آیت کی تذیر ہوتا ہے یا حدیث مصطفیٰ کی تشریف ہوتا ہے سہان اللہ سمجھ رضا رضا ہے امام محمد رضا نے کہا خس وعد تری شوط تر رنو کیا جان خس رفع عش پر اُن دا تیرا سوچ سمجھ رضا ہے کہنے بار سمجھ بھی نہیں انہیں صریح عدد میں اللہ سے پڑھانے کا تو سوال نہیں ہوتا اس لیے کہ کسی کو کسی سے پڑھانے کے لئے اس کا دائرہ مہدود چاہیے ایک بڑی لکیر کھیکی جائے بگر میں چھوٹی کھیک ہے تو کہا جائے گا یہ لکیر پلہ بڑی لکیر سے ہوتا ہے ہمارا خدا وہ مصطفیٰ کی زان نیا مکانائی مہی ہے اللہ سے دوانے کی مات کرنے والوں وہ تمہاری نادا کی مبنی چمرہ ہے تمہارا خدا تمہارے مہدود ہوگا تمہارے خدا تو یا مہدود ہے اس سے پڑھائی ہوئی یا تو ہے بلکہ مصطفیٰ کی بری فکتہ بہت ہوتا ہے اس کا قرآن نے ہمیں صلیقہ دیا ہے اللہ نے انشاء فرمایا ہے ہم نے ان کو درجوں مانند کر دیا ہے اللہ نے برمایا ان کو درجوں مانند ایک دو جانی دو درجانی علمہ بیٹے ہیں ملسپا جانتے ہیں گرامر سی واقفی عرض دیکھ ماہی آپ کے ممبر مل پر صدر بلکار مفتیت قاضی شہر گاوی پور اور یظمار حضرت علامہ انبر علی علم علی سہاد جب لہ دگر اور علم سب جانتے ہیں اللہ نے برمایا برہ برہ آباد درجا ہم نے ان کو درجوں والان کیا میں نے سامنے والے آگے ملے کہ بیٹ درجوں دور سے جنتی کی نام با رہا جتنے دردان کاؤں تھا کیوں کہتا رہا میں کہتا رہا اور بھی آگے اور بھی آگے کہاں کہاں سے بول رہو میں نے کہاں دردان کے نیچے جو بہت سے علاقہ ہوا ہے یہ انہوں کو مصطفیٰ کا بیان کر رہی ہے لبی کی ادھر کا ختمہ دیلی ہے تنویر حریر نوان دردوں کی طاقت دردوں کا شمال لگانے والے یوں سمجھو جہاں عقل حبثانی کی رفعات کی اندھا رہتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کی رفعات کی اندھا رہتی ہے انہار وہاں سے اندھا ہوتی ہے ایسا نبی ہے عمرہ اب جب آپ نے دیکھ لیا تو امام محمد رضا کا شیر دیکھئی ہے رب نے فرمایہ برا پر عباد ہندرہ جا امام محمد رضا نے مقوم سمجھا امام محمد رضا کنفرنس جل سید استعالِ بندی سبحان اللہ بڑا خوبصورت مندر ہے آپ دیکھیں یہ دنیا یہ جہاں یہ تائینا کہ اس کی ساری چیزیں جو کچھ بھی آپ کی نگاہ سے سامنے ہیں یہ آپ کی نگاہ سے پرشیدہ ہے ان ساری چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے پتہ دی جیگا اللہ نے پیدا کیا ہے بلک اللہ اس نے تقلق کی کوئی واقع نہیں ہے بلا تقلق میرا تردد کوئی خیر بڑا لکھا ہو وہ بھی کہے گا یہ سب میرے خدا نے بنایا ہے یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ تارے یہ درہ یہ شجر یہ عجر یہ بر یہ بر یہ خوش یہ در یہ اپلا کی ملنیان یہ طبقات سماوات یہ طبقات اردی اور یہ کل کائنا یہ سب کچھ میرے خدا میں پیدا کیا ہے کیا کوئی یہ کہنے کی مجاو رکھتا ہے یا کوئی ایسا بھی سوچ سکتا ہے جو یہ کہہ دے کہ زمین تو ہمارے خدا نے بنائی اسمان کسی اور نے چاند ہمارے خدا نے بنایا سورت کسی اور نے قیامت تک کوئی ہے سا دعوت اردی مالا پیدا نہیں ہو سکتا یہ جو کتنے معبودان باطل کی پرستش میں لگے ہیں اپنی مرضی سے معبودوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کی پویا میں لگ جاتے ہیں سبحان اللہ دیکھئے جماعت اہلے سنت کی گرا قدر شخصیت دی مکتی شخصیت مفقین بن نلہ خنیتہ اے خضرم مکتی آدم ہے تینو طریقت حضرت علامہ مکتی خاضر غلام جاسی اسیان صحابлат copied بلا سنہاں نے نصر میں کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے بڑا ہی آپ کا مقدر آؤٹ دے کہ آر این آر کے مدر سے غریب نواز میں اسلامی دنیا کی یہ گناہ قدر شخصیت جنبہ بار ہو رہی ہے آدھی یہ شہرِ بنارس کی آمد ہو رہی ہے شہرِ بنارس کی آبرو کی آمد ہو رہی ہے شہرِ بنارس کی منتاز شخصیت نہیں کیوں کہیں دنیا ہے کہ یہ سنت کی بہترین شخصیت جنبہ بار ناری سالت قادی شہرِ بنارس خلیفہِ حضور مفتی آدمِ ہین ناشرِ مسلکِ عالی حضرت حضرت اللامہ یاسین اختردام کبرا اللامہ یاسین صاحب کی بلا قادمہ شہرِ بنارس کی بلا ناری تکبیر سبحان اللہ تو عرض کا رہا تھا کہ یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہمارے خدا کی تطلیق کرتا ہے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے والے جنہوں کو کسی ایک معبود پر اتمنی نام نہیں پرکے اپنی مرضی کے مطابق روزانہ معبود بناتے ہیں جانتے ہیں روزانہ معبود جان دوڑوں پتر ملائے تو ڈیڑا ملائے تو ڈیڑا ملائے اُس کو تین جگہ رکھا گے لے گا بھول ڈالا پیو رکے مہبود مہبود اتنا بنائے دنا بنائے دنا بنائے دنا بنائے دنا بنائے دنا بنائے کہ پوجاری کم ہوئے لے مہبود شاکا ہوئے مہبود پوجہ کرنے والے اب بادی معبودوں پر اپنا ہی اپنا پاتھ رکھنے پر ہے کہ میرا ہی اکام ہے کوئی مجانب نہ کرے گا وہ یہ گھتے ہیں کہ ان ساری کثلی کاثر پہ بھی کوئی بھی ایسی شہر ہو تو ان کے چھوٹے معبودے میں سے کسی ایچ نے بنایا کسی نے بنائے کسی نے بنائے ایسے اکنے کے اندے ہیں ان سے بہت کریں سیدھ پیرے اتنے بڑے ماغود بنا تیرے بنا تیرے اور ان کا ماغود ہوتا کہ سبر میں جب جاتے تجارت کے لیے اپنے سبر میں بھی اپنے ساتھ ماغود لے جاتے ہیں جاستے برد جا کرنے چلے پرستش کندے کے لیے اور جو سبر میں جانے بھی ماغود لے جانا ہوگا ان کے دھر کی عورتیں ستتو کا ماغود بنا کر سمجھ رہے ہیں ستتو کا ماغود بنا کر ان کے ساتھ کر دیتی ہیں ساری راہ دے چلو میں نے کہا ہو فاتر معبودوں کے پرستہ رو یہ پتھر کا معبود تو اب تک دیکھا تھا یہ ستتو کا معبود کیسے بنا ستتو کا معبود بنانے کی وجہ کیا ہے تھا کہ پڑھ کر جواب دیا یہ ستتو کا معبود اس لیے بنایا گیا ہے براستے بار میں پوڑے کر کے لینا اور جب پیت کو در پر پڑھ جائے تو کورا نہ پڑے رہا سمجھ رہا ہوتا ہے جس کی پوڑا کرتے ہیں اسی کو اپنی لہزہ بنا دے ان کا نظریہ ہے ان کا پیدہ ہے لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ جم سارے معبودانے پاطل کے پرستہوں میں کسی کی مجاب نہیں ہے جن ساری تخلیقات کے سنسلے میں یہ بہدے ان میں سے کوئی شہر ان کے معبودوں میں سے کسی دیکھنے بنا جائے ہاں 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 اے سننی جنبی مسلمان اپنے ایدتا کو جنا بھرشی رہے حقیدہ مستوکن کیجئے ایمان کو مستوار کیجئے اور یقینیں کامل لگیے یہ کو جان اور کیسے بنایا ہے اس کی قدرت بے کاملا مکان کے بناتا ہے یہ مارا مدرسہ بنا ہے نیانے آفادت کے ایمان سائے ایمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس کے سین میں آپ بیکھے ہیں یہاں کے ایک سمدھار اور قوم کا ترد رکھنے والے ملت ترد رکھنے والے ناسی میں کہلے سورت میں میں مطلب کا رس سے امارت بناتی لوگ اپنے مکان بناتے ہیں مکان بنانے والے لوگ جانتے ہیں کتنی صوبتوں سے مضمنا ہوتا ہے نقشہ پاس کرائیے بیلانی کے جیمنٹریاں جٹھائیے انہیں جاں بلائیے مستری لگائیے سارے اسفاق بھلیا دیئیے تک تہیر جا کر برسوں میں تعمیر ہوتا ہے مکان لیکن اے لوگوں اپنے خدا کی قدرتیں کاملا کو دیکھو آپ میں سے کوئی ایک چھوٹا سا مکان بنانا چاہے پر مٹیریل چھوٹائے بیلانی کرے نقشہ بنائے انجنئر سے رابطہ کرے ترہ ترہ کے مرحلے سے گھجرے پت پہ ہٹھا کر ایک مجان بنتا ہے لیکن میرا خدا ایسا خالق ہے ایسا مالک ہے ایسی خودتوں کا مالک ہے کہ میں کوئی مٹیریل ہے میں بیلانی میں میں نقشہ ہے میں مرادی میں میں مدکار ہے میں کوئی مستور ہے میں انجنئر ہے کچھ نہیں بس پر تہا فیادور ہو گیا کیا ہو جا خدا کے علم میں ظنور ہو جا کے اسمال ہو جا جو اس کے علم میں بنشاہِ قدرت کے قیم وہ وجود میں آ جاتا ہے سب کچھ اعلیم ہے کتنے کائنات کچھ سجائے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کی حفیقت سے آئت تک ہم نہ واقع کریں اتنی تقلیتات میں کسرف سے ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے دیکھا گئی ہمیں جی رہو نہیں دیکھیں میری خدا نے پیدا کیا ایک سوال ہے ان ساری چیزوں کو اللہ نے زمین ہو گیا اسمان جاندار ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی یہ سب کس ٹین یہ بنائی کسی کے لئے کوئی چیزوں کہے نہیں واپ مکان پر دولار کے لئے کوئی کوئی آفیسر کوئی بیلٹنگ بناتا ہے حکومت بناتا ہے اپنے کسی محصر کے لئے اے میرے خدا تم نے کائنات کو پیدا کیا زررے زررے کو بجو پکشا ہر طرح سے سجایا مولا کریم تیری بارکاہ میں میرا سوال ہے یہ ساری چیزیں تم نے کس ٹین یہ بنائی تم میرا خدا جواب دے گا نادا سنو سنو جو کتی بنایا ہے جو کتی بنایا ہے جو کتی بنایا ہے ساتھ اپنے قدید مصطفیٰ جانے رہنا کے لئے پیدا کیا ہے نارے تکبیر نارے سالت امام محمد الگا کان فرینڈ امام علی حضور خالے بنا رہا سلام اللہ سب کو اللہ نے پیدا کیا کس کے لئے پیدا کیا مصطفیٰ جانے کائنات کے لئے پیدا کیا یہ زمین مصطفیٰ کے لئے یہ اسمان مصطفیٰ کے لئے یہ چان مصطفیٰ کے لئے یہ تارے مصطفیٰ کے لئے یہ شہر مصطفیٰ کے لئے یہ آجار مصطفیٰ کے لئے یہ خمار موسیقی سب مصطفیٰ کے لئے ہیں سب مصطفیٰ کے لئے ہیں سب مصطفیٰ کے لئے ہیں اے خدا سب کچھ تو تم نے مصطفیٰ کے لئے بنایا لیکن مصطفیٰ کو کس کے لئے بنایا تو خدا فرماتا ہے دائمات کو بنایا مصطفیٰ کے لئے اور مصطفیٰ کو بنایا ہم نے ہپنے اللہ نے مصطفیٰ کو ہپنے لئے بنایا بے شر یہ مہینہ لئے رخصت ہو رہا مصطفیٰ کے لئے ہیں اس کا مصطفیٰ کے لئے ہیں ہمارے کارک کے شہر بنایا وہ سپر میں ہم لوگ ہیں تو تمہیں تو خبر دیتا ہوں سکنا وہاں ملادونو قادی جماعت اہلے سنت میں سے ملا قادم شاہ یہاں ممبر میں بیٹھیں گے نیلان پرما دیں گے اس پر تصدیق کی محمد جائے کہ وہی پکنٹیا جائے گا سوال مللہ حضرت نے پرما دیا سمجھنے کیا مکھنے آپ سب لوگ کو جانے لیے چاند شابان المعصم کا ہو گیا رویت ملال کی تصدیق ہو گئی اور کل آمے وعلا دیو شابان المعصم کی پہلی تاریر یہ نہیں ہے جب شدید جو درہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کائنا کو اپنے مصطفیٰ کے لیے بنایا اور مصطفیٰ تو خدا نے اپنے لیے بنایا اور جب خدا نے مصطفیٰ کو اپنے لیے بنایا تو نے میرا جن نبی میں ہے اور مجب المرجع کی ستائیس میشن میں اللہ نے اپنی مہد روپے عرش آتم پر لیا نامہ کا کیسے کر آیا اور فکرنا کا وقت اپنے لیکن مندل سے بزار کر رہا اپنے لیے بنایا اے مصطفیٰ تو نے ہم نے بنے لیے بنایا اے مہدہ ہمارے پر بے خاص میں آنا ہو پر بے خاص میں سمجھ رہے ہیں سمجھ بنایا مصطفیٰ کے لیے اور مصطفیٰ کو بنایا اپنے لیے اب ہمیں اس میں لیے ہمیں بھی مصطفیٰ کے لیے ہمیں بھی مصطفیٰ کے لیے اب یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں جو پیدا فرمائیں ان سے ہمیں بھی پایدہ ملے کچھ ہم بھی پایدہ حاصل کریں تمین پر چلیں مکام بنائیں سفر کریں تجارت کریں شریعت کی پابندی کریں سومن صداف کی پابندی کریں نمازیں پڑیں سب کچھ ہمارے دن میں بھی شاہو مطلب ہے ارمان اگڑا کیا لے رہا تھا میں نے کہا ہے میرے خدا کائنات کو تو تو نے مصطفیٰ کے لیے بنا گیا اب ہمیں ان میں سے کچھ پیسر ملے گا تو تو نے انشان پرما دیا ماں آتا کم رسول فقدرور ماں مہلہ کمان فندہو اے لوگو مادک مصطفیٰ ہے امیر سے جب جو تمہیں چاہے وہ دے اور جو مصطفیٰ کے اسے لے لو اور جو چیزوں سے روک دے اس سے آہا آہا دے سکتے آپ کے سب دلو مصطفیٰ کی ہے جو چیز تمہیں دیں گے بھی لینا جسے کہہ دیں کہ بک لینا کوئی اور دینا چاہے ہر کنمت لینا اسے لیے کہ وہ مصطفیٰ کلائے گا ہمیں تو مصطفیٰ کی ہے مالک تو مصطفیٰ ہے آپ کہیں گے میں یہ تنی پسے کہہ رہے ہو میں بھی کہہ رہا امام احمد رضا کانپرنسو ہمیں بہتر امام احمد رضا کا پیسرہ ہے خانکے کن نے آپ کو ملکے پرما نہ دیا کونے اتحان ہیں آپ کے تب ضرورت دیا امام احمد رضا کونے احمد رضا سکھ کچھ مصطفیٰ کی ہے اور اب ہمیں احمد رضا نے بھمایا جو نبی کیوں میں دے گا انہوں نے لیتے لو لے لو سلامنے والے کن پڑکی دے گا انہیں لگے پہل کیا دیں گے وہ انہیں بھی تیاری کیا ہو ملکے پڑکی دے گا جا جا سلامنے والے نماز دیں گے خیل دیں گے خیل دیں گے شریعت کا پانوں دیں گے اور جا دیں گے میلے گھر سبت کے باتے کرو نہ دانی کام نہ دریہ بان کرو بکواس کو بان کرو ہمارے علماء کے جدنوں میں آؤ صل، ش preparatory قطوع میام وادی شہر الانی کن پر کو دیکھو ان کے مدرسوں میں آؤ Tre جا جو جا جائیں گے وہ سب دیں گے جو جو جائے گے وہ سب دیں گے یہ تو آتی باتیں سیالی دریم قرآن بتاکتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرمایا ماں آتا کم الرسول فبدو یہ ماں جو ہے ماں اپنے اندر قموم رکھتا ہے عامیت قمومیت کا ماں رکھتا ہے مطلب یہ ہے گہنے کو میرا مصطفیٰ جسے جو چاہے اپنی آتا سے وہ آتا کر سکتا ہے مصطفیٰ کو اللہ نے مالک خالقے کل مصطفیٰ کو ملکے کل بنا دیا ہے اب جسے جو بھی چاہیے وہ مصطفیٰ سے لے دے رہا نبی کی بارکہ میں تبی کوئی تمی نہ ہوگی مصطفیٰ چاہے گے کسی کو صداقت دیں گے کسی کو عدارت دیں گے کسی کو شہاب دیں گے کسی کو شہاب دیں گے کسی کو برخوں گے کسی کو سلطhan دیں گے کسی کو طدری دیں گے متر جو جوہان جاؤ� مصطفیٰ ساکت بے بے انگے کس جو اسیچ رکھتا ہے مولا تلیگن میں تُنگیات دلیگن میں مانے پر دلیگن میں مصطفیٰ کی دلیگیں ڈیائیں 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 جو چاہو مصطفیٰ دھنگے دیا ہے مند کے لئے دیکھو استاذ الرمان مولانا حسن رضا بریبی امام عیمد رضا کے عزیز بھائی اللہ مولانا حسن رضا بریبی کہتے ہیں سلمی جنتی مسلمان اپنے قسمت پر ناس کرے میرے خدا میں ہمی اور آپ کو ایسا مختار دیا ہے مسیحہ بھی ہے ہمارا حدد رعا بھی ہے مشکلوں کو آسان کرنے والا بھی ہے ہمارے قتل کا مالا بھی ہے مصطفیٰ دیلائے استاذ الرمان کہتے ہیں آتا ہے پقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھی ہائی ہائی زندہ بار زندہ بار عشاء نے آتا مصطفیٰ کی دادو دوئیش مصطفیٰ کا جھوٹو کرم نبی کی شامل سختہ دیکھ کر امام محمد رہا برین کی دردی سے پکار اٹھے اور چیلنج کر دیا دنیا کو باہم دیتا ہے تیرے کموچہ بھی ہے دیرے بارہ سچا ہمارا نبی سب سے یعوضہ وہ اللہ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی خلق سے اہلیان بللہ سے رسول بلل رسول اعلا بور نبی رسولوں میں اعلا ہمارا نبی خاموش مداجی تنہیں چینے لگے بھی اس دور میں چینہ لے تکوراں مچا دن ہم خاموش بیٹھے رہیں لیکن اب بخت وہ آگیا ہے خاموش بیٹھنا سکیف ہوگا میدان روڑکن نہ ہوگا سوان تو روڑنا ہوگا کوئی اتنے مذہبہ اس گام کی پاس ترمی کھنگے جس پہلے شہادت کو لے کر صرف اکن کو باندھے میدان میں اگر کر بنا مال کی سنن کو زندہ کر نا ہوگا مباب آگیا آج جس دور سے ہم بورا گذر رہے ہیں من کہہ ہندوستان کا مسلمان گذر رہا ہے کسی سے چھپا نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے ہمارے مدھب پر حملہ ہمارے دین پر حملہ پارغون اسلام کی آبرو ریزی اسلام کی تقدس کو پامار کرنے کے لیے یہ شرح پسل آرکسس کے زندے کمر بان چکے ہیں پرا پرا کی پتواس کرتے ہیں ہماری دلہ داری کرتے ہیں ہمارے اسلام کے قانون کی پاماری بننا چاہتے ہیں لیکن انہیں خبر ہی نہیں ہے اسلام کسی کانون کی تقدین کی مرین چلانے بہنے بھی یاد رکھنا باطل بٹ جائے دو اسلام کے تصفات میں تقدین نہیں آئے کی بسم یہ کہ حالو نے آئے آئے اللہ نے اپنے دبی کے پیارے دین مذہب اسلام کے کھا پس کی کی رین کی بیش اپنے پر مائل ہے ان نانہو نصر نذکر و این نفر اللہ بزون اللہ کے ذنب کرم پر جب بڑے نادان لوگ ہیں ہندوستانی میں کھل توریا مہم چلے جہاں جب مسلمان ہیں وہ کہتے مسلمان کو مٹا دیا جائے مسلمان کو مٹا دیا جائے مسلمان کا بجود مٹ جائے نادان ہو اس قسم کی اقواز کرنے والوں کھول کر کبھی تم ایسا کر نا بھی مٹ ان کو پیغام جو لوگ کہتے ہیں مٹا دالو مٹا دالو برطانی جائے مٹا دالو فران جائے مٹا دالو جائے مٹا دالو ہندوستان کے مجدہ اتنا عمل مجدہ سے جرمیت لوگ آگے جو یہ دینے پر پیغام ہوگئے ان مستان سے مسلمان کو مٹا دیا دائے دنیا سے مسلمان کو مٹانے کی بات کرنے والے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی کا فرمان عالی شاہر نبی نے ارشاد فرمایا ایرے یو کو اس روح زمین پر خواہ امریکہ ہو کے لندن جرون پوری دنیا میں روح و سمین پر کوئی سچے دل سے اللہ کا نام لینے والا صحیح میں ایمان بات رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب یہ اٹھ جائے گا قیامت آئے گی ایسی وہی چلانے والوں کو بے کام دینا جاتا ہو اپنے ہی خطیان اپنے بڑھ بڑھ بانے والے ہم نہیں رہیں گے تو کہاں بچوں بے سکر ہم نہیں رہیں گے تو کہاں بچوں بچوں گے یہ کورسی یہ پارلیمنٹ یہ دولر یہ سپیکر یہ پرائن یہ سب کچھ چاند مجھئے کہ ہم مسلمان کی بیت سے ہے چاہی ایمان کے قرم کی پرکت ہے تو ہنگوستان آباد ہے تو مسلمان رہے گا کچھ خیابت جائے گی نا خیابت جائے گی نا چمیر رہی نا رہی سسر ہی نا نا دیگی خود رہی نا دیگی سارے خود میرے رہی جائے جائے گی سمتا مجھو بڑھ جائے تکبیر نا رہی ہاں 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 خکری قوم نے کلانی مان ہے وہ کیا ہے بڑے مسیحہ بن گئے اسلامی خواتین کے سمی بھائی بن کر آگئے بھائی ہیں بہت بڑے بھائی ہیں ایسے بھائی ہیں اپنے ساتھ ایک بیوی نہیں رہ سکتے پوری فیملی کے مسیحہ بن گئے خود مند ہوگے اسلام نے تین طلاق کا قانون بنا کر ہر تو فسن کیا ہے ہم زند کو زند کا ختمہ کریں گے حکومت تیسری طلاق کوئی چیز نہیں ہے تیسری طلاق کوئی عدم قرار دیں گے اور دوسری طلاق تک کا محید رکھ ہوئے اس طلاق کی بکواز شروع کر دی اور طلاق رکھ سال مدر گے کس سال سے میبیا کا سہار لے گیا چند کرائی کی عورت کو بنائے لیا انہیں لکھا بنا دیا جن مدر سے وہ اور دی کی لئے ہے آہا اور اگر ہے کہ تو مسلمان نہیں گو گارنٹی اور ان چند عورتوں کے نام کا نام اسلام نہیں ہے ان ساری خواتین کو پیغرام دی لئے تمہاری اسلام جاگی نہیں ہے اسلام چے بامن اسلام کے بامن کو بگر ہو اسلام کو تمہاری بولی اسلام ہو دی اسلام چے حدر بولی ہو اس لئے اسلام تمہیں اسلام کے کبھی بہر مطمئن رہا آج بہر مطمئن ہے ان کبھی کسی زمانے میں اسلام کے کسی قانون میں کسی کی خود خلق کو برداش کرے گا نہیں کرے گا تین مطلعہ کی بات کرنے والے نظرانے تیسری دلاؤ تیسری دلاؤ اور اتنا چلایا اتنا چلایا سوبران کوٹ سے دلاؤ کے قدادم ہونی پر بل پاس کر دیا پتہ نہیں بل پاس کیا ہے یا سیاست کی ڈل میں پاس کر دیا یا سیاست کی دیا دیا رہا رہی ہم دلاؤ اچھ کے دلاؤ اتنا تمہیں تیار ہے ماتا جی بنان لیا تم نے لیکن تمہاری مات وہ ہے اتنا اچھ کو اپنی ہی مرکو گرمی دلوں میں پھول کا رکھا پیاس رکھا مات شکار مات مات جی کا اتنا اچھی زمین پر اور ان کے لیے بھی چاہیے انہیں اگر ممتہ صحیح ہے تو ایسی جی سا ان کا بھی گراؤن بنانا چاہیے ان کے لیے بھی حال بنانا چاہیے اور یہ جو مات جی کا اتنا خیار ہو رہا ہے پاپا جی کا خیار کر آئی آہ 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 ایسی کسی 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 اگر تم نے جائے کو مات بنائیو مات تم موت مات رہا تو نرک بھی اپنا باب بنائی فیسا اکرام کرو ہم اس لام والے دو بھائے جس کو بھائے اس کے جنہ جان 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 جن جان 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 امام احمد رضا کان فرید عظمت والی نائے نائے تشبیر تو بھی یاد رکھئے تینوں کلام قرآن سے ساتھی تھے تین کلام کہو تھی حکم قرآنی اللہ نے قرآن امام احمد رضا امام احمد رضا امام احمد رضا دو ملکبہ تکیں جائیں گے ابھی بحث نہیں چاہوں گا ہمارے حضرت مقتی صدام حسین صاحب اللہ نے حیان کے وقت میں یہ فرما دیا کہ طلاق کے تعلق سے بیان ہوگا اس لئے ان کی باتوں کا لحاظ کرتے ہیں تھوڑی بھٹو کر لیں رہا ہوں اللہ نے فرمایا دو طلاق تک میں گنجائش ہے کہ طلاق دیا اگر جدت کی ایام باقی ہے تو رجت کر لو اگر طلاق دی اسے طلاقیں رجی کہتے دوسری طلاق دی اسے بھی طلاقیں رجی کہتے میں گنجائش ہے اللہ نے فرمایا کہ چاہو تو چاہو تو چاہو تو چاہو تو کن نشرا کا لحاظ کرتے ہوئے رجت کر لو جدت کی اندر ہے تو رجت کر لو جدت کی اندر ہے تو رجت کر لو یہ تک بھدر گئی ہے دو طلاق تک تک بھدر ہے اور بھی راگے پران میں پرمایا رائن ترلکہ ہاں 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 تیسری طلاق کے مونکر بنے ہوئے ہیں کونسے سوال کیجئے رائن ترلکہ سے کونسی طلاق دے پوچھئے میرے فیال میں جتنے دانشور ہو کے بالشتر ہو سپرمکور کا کوئی اچھج ہو کہ کوئی اچھج ہو کوئی اچھج ہو نہیں دے سکتا امام محمد رضا کی ادھم کو شرعہ پہ ان کے علم ان کی تحقیم ان کی حکم اور ان کی پرن فکری پہ پردان ہو جائیے تُمیل ایمان میں امام محمد رضا نے فائن تلکہ کا ان کی ترجمہ کیا ہے وہ بات ہی ہاں سے شروع کی ہے پھر اگر تیسری تیسری کی قید لگا کر امام محمد رضا نے بتا دیا آنے والے دنوں میں کتنے جنم لے پیادہ آج ہی فیصلہ امام محمد رضا نے کر دیا جہیے تیسری طلاق ہے اور جب تیسری دے دیا اپنے نام اللہ نہ ترے کچھ دیں یہ تو غلط استعمال ہو رہا ہے آج پاک پر طلاق دینا تیسری طلاق تیسری طلاق تیسری طلاق تیسری طلاق طلاق کا مذہب بنانے والوں اس لئے طلاق کا قانون نہیں بنا تھا بلکہ طلاق کا قانون تو اس آخری محلے کے لئے بنا تھا کہ اسلام میں اسلام میں اسلامی خواتین کی زندگی کی زمانت لیا ہے کوئی اپنے دیوی کو اپنے دیوی کو نظرِ آتش نہ کر دیں پاسی کوئی تھنڈے پر نہ نکتا دیں اگر تم سنڈائی تے کوئی حیث ہے تو طلاق دے کر آداب کر تو زندگی سے کھلوان نہ کریں جس کے درم میں طلاق نہیں ہے وہ دیکھئے جودانوں پہ پر میں آتا ہے وہ شکل طلاق جی پیٹر نے بھی جائے ونا نے سرندر بلاش کر گیا اور سرندر کے بلاش کر جانے سے جل گئی ان کی تکا جل بھی مر گئیں وہ اومہ کی خنگا پکا رہی تھی پیشٹو کھڑ گیا جس کی وجہ سے ہی وہ سپردے آتش ہو گئیں امریکل خواب میں ملدیں اخبار میں پڑھتے نہ کرو کیا ہے میں سوچنے لگا اکھر کیا بات ہے جب بہور آنے جاتی ہیں کچھن میں جب شکون طلاق جی جاتی ہے اومہ جی جاتی ہے جب بہور جاتی ہے تو سلندر پڑھتا ہے ماتھ ہو جاتی ہے یہ سلندر اس وقت جو نہیں پڑھتا جب ساسو جی کی جن میں جائے جب نناتی کی جن میں جائے اس وقت سلندر نہیں پڑھتا اس وقت سٹوپ نہیں پڑھتا بہور جاتی ہے جب ہی پڑھتا ہے اس وقت سلندر پڑھتا ہے ہم خوب سوچتے ہیں جو دل میں تمہارے وہ جلی نہیں ہے جنایا گیا ہے وہ مروں نہیں ہے مارا نہیں ہے پڑھتا ہے وہ مروں نہیں خوب سلندر پڑھتا ہے اس وقت سلندر پڑھتا ہے وہ مروں نہیں پڑھتا ہے ایساں دیکھے آزاد کر دینا اور وہ کسی اور سے نکاح کر کے اپنے زندگی کسی بار بنایاں کچھ لوگوں نہیں آدھت بنائیں بار بار کلاب دیتے بار بار جاتے ہیں ایک بار دیا دو بار دیا تین بار دیا چار بار دیا آدھت بنائیہ وہ بیچاری عورت نکھر کی نکھر کی نکھر کی تڑھا دیا اب عورت نے سوچا چلوئی کر کے یہاں مدر جائیں گے پس جب شاہر سے نجاب مل رہے چلوں گے چلوں گی میں کسی اور سے نکاح کر کے اپنا گھر بسال ملی یہ اتنا بڑا فطرتی اتنا بڑا شرمتی شور ادت قادم ختم ہونے سے پیدا پہلے رجت کر دیا جب جنگو 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 رہا تھا رجت کر دیا بار بار دنا بیتا بار بار رجت کرتا آپ کو سنگیں عورت کی زندگی اہیرن ہو جائیں کیا ملے گی رجات کرتا ہے ڈلام دیتا ہے جلالہ کے پیارے نبی کو آہ تو بھئی زیم پسند نہ آیا مصطفیل یقالی مردمی ہے خردار دینی طلاق تک توی اجابت ہے دینی طلاق تک اگر در ست دے ہو پھر اگر تیسے جیسے دیا تو خرمتا جا تمہارے نکاہ بیندائی اللہ اچھا کسی کنم کی زندر آتی ہے کہ جیسے درہ کسی بنائی گئی تاکہ کنم کی زندر کی سکنبال اب اگر در تمہیں رکھنا ہے اور وہ رہنے پہ راتی ہے کوئی شریعت کا قانون نہیں کہے گا کوئی حفظی نہیں کہے گا یہاں میں نکاہ کرلو قانون دیا جائے گا جب قرآن کو دیا کہ وہ کسی اور سے نکاہ کرلے پھر اس کا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا قوت کر جائے اور اددت کے ایام تمام ہو جائے پھر وہ عورت چاہے تو اس سابق شوہر کے نکاہ میں آسے کسی کا نام حلالہ ہے حلالہ شریعت حلالہ شریعت کا بھی مذہب اُڑا ہے جا اور وہ یہ قائدت سے آپ نے دیوی خبردار آپ نے دیوی نہیں ہوتی کسی سے نکاہ متعجینا مددت کسی نہیں ہوتا اسلام میں ایسے نکاہ کو حرام کرا دیا جاتے ہیں یہ حلالہ شریعت میں کوئی پرندی نہیں ہوتی ہے یہ نکاہ کر دیا جاتا ہے اس کی مرضی پر جائے تو دراؤں دے پچھا ہے تو پوری زندگی اپنے ساتھ تو کوئی نکاہ کر دیا اپنے شوہر سے ہم بستر ہو جائے اس لیے آپ نے دیوی کیا بات تو دوستہ شوہر قرآن نے ایسے قلیہ کہہ دیا تو تمہارے نباس ہے ان کا نباس ہے ایسی قلیہ کے باتیں ملک میں پھیلائی جائے ہیں مسلمانوں کے ہلا تراؤں تراؤں کی آوازیں اٹھائی جائے رہی ہیں بچپن سے تین نام ہم لوگ سنتے آ رہے تھے ایک تھا چک بندی سن رہے تھے ایک جب کچھ پڑے ہوئے تو سنانس بندی وہ سنیدہ اور تھوڑا پڑے ہوئے ایک نام وہ سامنے آ گیا دیو بندی اور اب جب دو حلام ست دراؤں میں آئے دو نام ہمیں اور مل گئے ایک نوٹ بندی دوسرا گوش بندی یہ پانچ رہے تھے خیرت دیا چک بندی سے اولاد بھائی کس بندی سے دوسرا گوش بندی سے دوسرا گوش بندی سے تو مری ہوئی گوش بندی سے لیکن ہم مسلمانوں کا تیور ہموں میں سمجھا ہی نہیں ہے ہم صرف گوش کھا کر چینا نہیں جامتے ہیں بلکہ مرے مستقل ہے ہمیں تعلیم دیا ہے وہ جہاں ملکا وہ بھی روڑی لگا اس کی نامیل رومت میں ہم سب کھا کر نہیں کیسکتے ہیں سب کھا کر نہیں کیسکتے ہیں نوٹ بندی کا پہ بھی ہم پہ کھا کر سب نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں نوٹ انیلیہ گورنمنٹ نہیں دیتی یہ نوٹ جو ہمیں دیتا ہے سب کھا کری نواز کی دلیس سے دیتا ہے ہمیں دیکھتا ہے اعلیٰ اللہ علمانہ مانکہ کم رسول پا خدون نبی ہمیں دیتے ہیں نبی ہمیں دیتے ہیں سب کھا کری نواز کیا ہرہی ہیں یہ اس بات کا احرانہ ہے تو موید نتیم پیچھے جاؤ آگے کا کام سامنے آئے سب کھا کریمت ہزار کیا سباناللہ ماہورنین کے لیے ہمارے جانئے کے بسکر محتمل منتظم ماشاءاللہ علم و حول کی افتاب ہے برانکر کے مالک ہے انہوں نے دیکھا یہ کچھ ماہورن میں رہی ہے اور مجمع میں کچھ کمی لگ رہی ہے کہ انہوں نے نائیبین مصطفیٰ کے آپ کے بھید اتا دیا جہاں نائیبین مصطفیٰ ہوں گے جہاں بیبانہ میں رسول ہوں گے پرشت کے بحمد کے ضرور ہاں ہاں بیش ہے بیش ہے زندہ بار پرشتہ بھی دونوں میں ان کے بھید باتیں ہو رہی ہیں آخری مللے سے گزر رہا ہوں تین طلاب میں شریف کو انطباحت نہیں ہے ہاں اسلام نے بلا ضرورت درام برا دیا انطلاب نہیں دیا اور طلاب جو بھی بنائی گئی ایک ملحلہ ایسا بھی ہے نکاح ہو گیا یہ خاتون کا اجنبیہ کا نکاح اجنبی سے ہو گیا نکاح کے بعد اب یہ راز کھلا کہ شوہر نہ مرد ہے اپنے زوجیت کی ادائی بھی یہ مدرک نہیں ہے اس کے پاس صلاحیت اور قومت نہیں ہے اب آپ خود سوچیں کسی خاتون کے ساتھ ایسا ملحلہ آ جائے شادی تو ہو لیکن آمان صلاحیت زوجیت کہاں پتہ کرنے کا نرکہ ہو عورت کی زندگی اثیرن ہو جائے گی حصیبت ہو جائے گی وہ خود کے چینہ پڑے گا مستقل تاریخ نظر آئے گا لہذا اسلام نے ان قواتین پر قرم کر دیا اے قواتین مایوس نہ ہونا محرون نہ ہونا اسلام کا قانون سکتہ لیے ہے جہاں مردوں کے لیے اسلام کا قانون بنا ہے وہی تمہارے لیے کہ اسلام نے قرم بنایا ہے تمہاری پانی تبی سے یا لکھتا گیا ہے قانون ایک طلاق مفردہ یہ ہو گیا اگر کوئی نہ مردے اپنی حرد کی زندگی کو خراب نہ کرے طلاق دے دے تاکہ روہ داد ہو گیا ہے کسی کسی جوسرے سے دکھا جاتے زندگی کو خوش دبار بنا دے طلاق کا قانون کی بنا یہ کہیے نامردوں کے لیے ہیں جو نامرد ہے وہ طلاق دے دے جو لوگ بات بات پہ طلاق دیتے ہیں اب آپ کو سوچیں جو لوگ بات بات پہ طلاق دیتے ہیں گویا ہماری نگاہ میں وہ مرد نہیں ہے طلاق دونا مردوں کو دینے سے مجھے تاکہ رہا ہے انہوں میں طلاق دیا ہے وہ یہ نامرد پہ رہے ہیں یہ مرد ہوتا ہے وہ نباہ کرتا ہے وہ طلاق نہیں دیتا وہ نامرد ہوتا ہے بھنی طلاق نہیں دیتا ہے ہاتھ بات پہ طلاق دیتے ہیں لوگ یہ نامردی کا کام کرنا بند کرو وہاں سے لے پابندی لگا یہ دمیدارہ میں قوم مہادہ کے لوگ سردارہ میں قوم اپنے ماحول میں یہ پیغام نشک کریں طلاق کو پیغام نشک کریں